جلال آباد میں پاکستانی کانسلیٹ کے باہر دھماکا چار افراد زخمی ویزے کے لیے مخصوص لائن کے قریب بارودی مواد پھٹ گیا کانسل خانے کا تمام عملہ محفوظ جلال آباد میں پاکستانی کانسل خانے کو پہلے ہی خطرہ تھا افغان حکام کو بار بار کہنے کے باوجود سیکیورٹی نہیں بڑھائی گئی ترجمانے دفتر خارجہ نے دھماکے کی تصدیق کر دیئے لاکھوں کی تعداد میں فوجی تائنات کیے گئے ہیں وہاں آر ایس ایس کے بدماشوں کو استعمال کرنے کا ارادہ ہے جہاں مساجد کو تالے لگا دیئے گئے ہیں جہاں عید کی نماز کی جازت نہیں ہے چکلر انڈیا ریلیجس سویڈن پر قدغن ہے دنیا کو قائل کر لیا ہے کہ یہ بھارت کا دھرونی معاملہ نہیں وزیر خارجہ شامل قریشی کا کہنا ہے کہ یو اے ای کشمیر پر پاکستان کا حامی ہے مقبوضہ کشمیر میں مساجد کی تالہ بندی سے بھارت کا گھناؤنا چہرہ سامنے آ گیا آر ایس ایس کے گنڈے مقبوضہ کشمیر بھیڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کرتار پر رہداری جلد کھول رہی ہیں بھارت کی زمین اقلیتوں کے لیے مزید تنگ ہونے لگی مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضے کی کوشش کے بعد سکھوں کے پیچھے پڑ گئی ہٹلر موڈی کے حامی کرتار پر رہداری کے خلاف حرضہ سرائی کرنے لگے بی جے پی کے رکن لوگ سوا سبرہ منین سوامی کا کہنا ہے کرتار پر رہداری نہ کھولی جائے کام روک کر مذاکرات ختم کر دیے جائیں اپنا دفاعی نظام اپنی پھل جڑیاں اپنے مرچ مسالے کوئی شبرات کے لیے نہیں رکھے ہوئے پاکستان کا مزائل نظام پاکستان کی دفاع کے لیے اصل میں پاکستان بننے کا اب وقت آگیا ہے ہم پچیس کروڑ ہندوستان کے مسلمان بائیس کروڑ پاکستان سے مل کر ایک عظیم پاکستان بنائیں گے قوم کسی بھی بھارتی جارہیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے وفاقی وزراء شیخ رشید اور فواد چودری کا بھارت کو دو ٹوک پیغام جنگ مسلط کی گئی تو سبق سکھا دیں گے بھارت نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا تو خطے کا نقشہ بدل جائے گا اسلامی ممالک انتشار کا شکار ہیں یو اے ای میں مودی کو ایوارڈ دینے سے مایوشی ہوئی بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی کی جی سیون اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس آمد موڈی کی برطانوی وزیر آزم بورش جانسر سے ملاقات دو طرفہ امور پر گفتگو موڈی آج امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات کریں گے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر اور ایل او سی کی صورتحال کو ترجیحی بنیادوں پر زیر بحث لیا جائے گا ڈانلڈ ٹرم کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی گفتگو کریں گے ٹرم موڈی ملاقات کے دوران ہزاروں افراد کا احتجاج متوقع ہے کراچی میں سی بی پر دو گروپوں میں جھگلا ایک شخص جانبہ حق جھگلا ساہر پر ریڈیاں لگانے والے ٹھیکے دار اور پارکنگ ٹھیکے دار کے درمیان ہوا لاش کو جناس پتال منتقل کر دیا گیا تین افراد زیرہ راست کلین کراچی مہم علی زیدی کہتے ہیں نالوں سے سینتالیس ہزار ٹن کچرہ نکالا گیا برساتی نالوں میں پانی کا بہاو شروع ہو گیا کلین کراچی مہم میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا محمود آباد نالے سے بارہ موٹر سائیکلیں بھی نکالی گئیں لوگ اب بھی نالوں میں کچرہ پھیکنے سے باز نہیں آ رہے خیب پکٹونخواہ کے ستائیس ازلاح میں آج سے انتداد پولیو مہم شروع ہوگی کے پی اور ہیدر آباد میں مزید پانچ پولیو کیسز کی تصدیق بنو وزرستان اور ہنگو میں تین بچوں میں وارث پایا گیا ملک بھر میں کیسز کی تعداد اٹھاون جبکہ کے کے پی میں چوالس ہو گئی صرف بنو ڈیورجن میں بدپس معصوم پول پولیو کا شکار بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لانی کی اپیل علاوہ پھٹو زرداری کی وزیر آزم پر تنقید کہتے ہیں عمران خان جو وعدہ کرتے ہیں اس پر یو ٹرن لے لیتے ہیں نا اہل حکومت کو پتا ہی نہیں کیا کرنا ہے سفارتکاری جاننے والی شخصیات کو ایچھے چھوڑ دیا گیا بھارت نے نسل کشی کا منصوبہ بنایا ہے حکومت میں اہلیت نہیں کہ کشمیری عوام کو حکوق دلوا سکے ملاون صاحب آپ کے جمہوریت قوم کا مال اڑاؤ اور باہر پہنچاؤ ہے پردوس آشک آوان کا قرارہ جواب کہا سندھ میں آپ کے گیارہ سالہ کرپ راج نے غریب کے حقوق چھین دیئے کراچی کچھرا کنڈی بن چکا ہے آپ کی حکومت کی کارکردگی کی قیمت معصوم بچے جانے دے کر ادا کر رہے ہیں ایف ایٹی ایف کا پاکستانی کاوشوں پر اتمنان مزید اقدامات بھی تجویز کر دیئے درائے کے مطابق اقدامات کے لیے پاکستان کو ایک سال کا وقت دے دیا گیا کال ادم تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کو بینکاری خدمات کی سہولت پر مزید پابندیوں کی تجویز دے دی گئی بھارتی آوی جا رہیت سطلج میں پانی کے سطح پھر بلند سجرہ روڈ زیرے آب پسور میں رابطہ لنگ سجرہ روڈ زیرے آب بیس سے زائد دہا دھوب گئے دھولا بند ٹوٹنے سے آرف والا اور ویہاری کے متعدد لاکھے پانی سے بھر گئے سینکرو اکڑ ارازی زیرے آب ہیڈ اسلام کے مقام پر ایک لاکھ ستر ہزار کیوسے کاریلا رکارڈ چاروں اطراف پانی لوگ گھروں میں محسوس پاکستانی طالب علم نے اوٹو موبائل انڈسٹری میں تہلکہ مسا دیا گاڑیوں میں نصف آئینوں میں خامیہ تلاش کرنے والا خودکار سسٹم تیار ابو طالب نے اوٹو مائزڈ میرر ٹیسٹنگ مشین تیار کر لی تیس سیکنڈ میں آئینے میں خرابی دھون نکالنے والا آلہ صرف جاپان اور کوریا میں ہی استعمال ہوتا ہے ایسے دروازے میں اندر گیا تب بچی میری لٹکی ہوئی تھی باندھی آپ نے وہ دو پٹے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی کابوں اوپر سے بھی کابوں نیچے سے بھی کابوں پاسی والا ایسے تا ایک سائٹ باندے گا دوسری طرح نہیں باندھ سکے گا تراجی کے علاقے فروز آباد سے تیرہ سالہ ملازمہ کی لاش ملنے کا معاملہ دو ہفتے گزر گئے کوئی پیشرف نہ ہو سکے فوزیہ کے والد کا کہنا ہے عدالت کے حکم پر پولیس نے مقدمہ درش کر لیا مقدمے میں نامزہ تینوں ملزم تاہال آزاد ہیں ڈی آئی خان میں چشمہ روٹ پر بس اُلٹ گئی دو مسافر جامباہک چار زخمی حادثہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا اندھیرے کے باعث اندادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا رہا یمن کے حوسی باغیوں کے سعودی شہر جازان پر مزائل حملے ترجمان سعودی اتحاد کا کہنا ہے کہ شہر بیلسٹک مزائل فضا میں ہی تباہ کر دیئے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سرفہ رنگا کول ڈیزٹ ریلی کا فائنل راؤنڈ نادر مکسی فاتح قرار نادر مکسی نے فاصلہ چھتیس منٹ گیارہ سیکنڈز میں تہ کیا سابزادہ محمد علی سلطان دوسرے جبکہ بابر خان تیسے نے نمبر پر رہے پانچ خواتین تھمیت تیرے سٹھ ڈرائیورز نے مقابلوں میں حصہ لیا تیرہ بائیکرز نے بھی ستائیس کلومیٹر طویل ٹریک کو ٹائروں تلے رہو تھا اور ادکار حمزہ علی عباسی اور نیم الخاور شادی کے بندھن میں بند قائر نکاح کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی حریبی عزیزوں دوستوں اور شعبت شخصیات کی شرکت گلوکار آقف اسلام ادکار عثمان مختار فلم پروڈیوسر امارہ حکمت کے خصوصی آمد آج شہر اقتدار میں ولیمہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارہ اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز مہین سب سے پہلے خبر دیں آپ کو لندن سے اسلام آباد جانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے سیون ایٹ سیکس کئی گھنٹوں سے تاخیر کا شکار ہے وزیراعظم عمران خان کے معاونہ خصوصی ظلفی بخاری بھی تیارے میں موجود